بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین پاکستان میں سیر سیاحت کے لحاظ سے ایسی بہت سے مقامات موجود ہے جو اپنے قدرتی حسن کی بنا پر نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے پاکستان اور کشمیر کے شمالی علاقے جہاں آسمان کو چوتی بلند پہاڑوں سے برید ہوئے ہیں وہاں پر موجود سرسدو شادہ بوادیہ طاقتور دریا خوبصورت جیلے اور حیرت انگیز جنگلات کی زندگی دنیا برمے مشہور ہے آج میں پاکستان میں موجود دس بہترین قدرتی مقامات جو اپنی حسن کی بنیاد پر دنیا برمے مشہور ہے کے بارے میں بات کرو گا وادی جہلم وادی جہلم کشمیر میں واقع ہے یہ نہیں صرف وہاں کی مقامی لوگوں کے لئے بلکہ دنیا بر کے سیاہوں کے لئے بائیسی کشش ہے اس وادی کا خوبصورت نظارہ دریائی کرلنگ کا مشرق سے مغرب کی طرف بہنہ ہے جب آپ اس دریائی کو ہری بری پہاڑوں کے بیٹ سے بہتا دیکھئے گئے تو خدا کی خدرت کی تعریف کی بغیر میں ہی رہ پائیں گے یہاں لگڑ کے بنی ہوئی خوبصورت گر اور سوسبزو شادہ چاولوں کی کیت یہاں آنے والی سیاہوں کے دلچسپی کا اہم مرکز ہے زیارت زیارت پلوجستان میں واقعی ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت زلہ ہے زلہ زیارت اپنی حسین موسمہ اور آب ہوا کی بدولت دنیا بر میں مشہور ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ کر ایک نئی زندگی ملتی ہے زیارت کی حسین اور خوبصورت پہاڑ پھری بری جنگلات پہاڑوں کی بیچ بہتے ہوئے اپشارے اور دلکش نظاروں سے برپور چیلے آپ کو جنت کا تصور پیش کریں گے زیارت میں ایسی بہت سے خوبصورت اور آرائش سے برپور ہوترز ہے جہاں سے آپ بہت آسانی زیارت کے وادیوں سے لطفت دوز ہو سکتے ہیں راولکوٹ راولکوٹ ازاد کشمیر میں واقع ہے یہ پہاڑوں اور جنگلات سے گری ہوئی ایک بہت ہی خوبصورت وادی ہے جو کہ اسلام آباد اور راولپنڈی سے اسی کلومیٹر کے پاس لے پر ہے راولکوٹ گھومنی کا موسم موسم گرمہ میں ہے کیونکہ گرمیوں کا موسم یہاں نہایت خوشکوار اور دلکش ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں یہاں ناقبل بردار سردی پڑتی ہیں شندور پاس شندور پاس گلگی تورشترال کی بیچ بیچ بنا ہوا ہے یہاں ہر سال موسم گرمہ میں ایک میلے سجایا جاتا ہے جو کہ پولو فیسٹیول کے نام سے مشہور ہے یہ پولو فیسٹیول دنیا برکے سیاہو کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے شندور پاس میں دنیا کا سب سے بڑا پولو گراؤنڈ واقع ہے جو کہ سمندری سطح سے 3788 میٹر بلند ہے یہاں پہنچنے کے لئے جس راستے سے گزرما پڑتا ہے وہ برپیلہ راستہ ہے حوسم سرما میں تو یہ راستہ بھاری برپاری کی وجہ سے بند کر دیا جاتا ہے البتہ گرمیوں کا موسم میں اس راستے پر پگلے ہوئی برپ مہایت ہی حسین اور دلکش منظر پیش کر رہی ہوتے ہیں مری جب ہم مری کے بات کرتے ہیں تو دل میں خود بہت حسین احساسات جنم لیتے ہیں مری زل راول پینڈے میں واقع ہے یہ مسمی گرمہ گومنے کے لئے بہترین جگہ ہے یہاں کی خوبصورت اور دلکش پہاڑیاں پانی کی بہتی ہوئی خوبصورت جھرنے چاروں طرف ہریالی آپ کے لئے جنت کا سما پیش کرتے ہیں یہاں پر شاپنگ کے لئے مری کے مال روڈ پر بہت ہی عمدہ دکانیں اور ارکانی پینے کے لئے ذائقے سے برپور ریسٹورنٹس بھی موجود ہے مری نے اپنے اندر بیشمار حسین اور قدرتی نظاریں سمیٹھے ہوئے ہیں جن میں نتیہ گلی، یوبیا اور کشمیر پوائنٹ قابلی دید ہیں کلاش وادی کلاش زلہ چتران میں واقع ہے اور یہ وادی سیاہوں کے لئے دلچسپی کا ایک اہم مرکز ہے کلاش کا مطلب ایک پرانی یونانی تحضیب ہے یہاں کی لوگ پرانے قبیلی مذہب اور تحضیب سے تعلق رکھتے ہیں یہاں کی لوگ دریا اور نہر کے کناری پتروں پر چھوٹے چھوٹے گھر تعمیر کر کے قبیلوں کے شکل میں رہتے ہیں وادی کلاش کے لوگ بہت مہمان نواز اور خوش اخلاق ہوتے ہیں آپ جب بھی یہاں جائیں گے یہاں کے لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوں گے وادی نیلم وادی نیلم ازاد کشمیر میں 144 کلومیٹر طویل وادی ہے یہ وادی مزفراباد کی شمال مشرق میں واقع ہے چونکہ ازاد کشمیر کا در الخلافہ ہے اس وادی کا سب سے حسین مقام دریا نیلم ہے جہاں پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کا کوئی خواب حقیقت میں تبدیل ہو گیا ہو دریا کے دونوں طرف ہری بری جنگلات اور بلند دوبارہ حسین پہاڑ اس وادی کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں اس وادی کی اور بیسی مقامات ہیں جو قبلیدید ہیں جن میں آٹھ مقام، کھٹن، جاگرن، نیلم، نوری ٹاپ اور سرگون اور حلمت سرف رہرست ہیں وادی ہنزا وادی ہنزا گلگت بلدستان کے علاقے میں ایک پہاڑی وادی ہے ہنزا کی وادی دریا ہنزا کی شمال مغرب پر دو ہزار پانچ سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے یہاں گومنی پرنے کے لیے بھی ایسی بہت ہی خوبصورت مقامات ہیں جن سے آپ بہت لطف اندوز ہوں گے ان خوبصورت مقامات میں رکاپوشی بیس کیم، جنار بیس کیم، اوپر گلیشیر، بٹواد، جیل اور نگروادی دیکھنے کے قابل ہیں وادی کاغان وادی کاغان ظل منصہرہ میں شمال مشرق میں واقع ہے کاغان کی وادی میں صرف پاکستانی سیاہوں کو اپی طرف متوجہ کرتے ہیں بلکہ غیر ملک سیاہ بھی یہ وادی گومنی کے لیے دور دور سے آتے ہیں حمالیہ کی پہاڑوں پر چڑھ کر جب نیچے ہی طرف کاغان کے وادی کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتے ہیں جیسی آپ بادلوں پر بیٹے ہوئی جنت سے سیار کر رہے ہو اس وادی کی وہ مقامات جو آپ کی توجہ کا مرکز بن سکتے ہیں ان میں وادی شوگران، جیل صف الملوک، آنسو جیل، ملکہ اپربت پہاڑی اور بابو سرپانس شامل ہیں وادی اسوات وادی اسوات کا نام آتی ہی آنکوں کے گرد ایک حسین منظر گردش کرنے لگتا ہے وادی اسوات پاکستان کا سب سے خوبصورت ترین مقام ہے اور اسے چوٹا سویزر لینن بی کہتے ہیں وادی اسوات پاکستان کے ان وادیوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو وادی اسوات دریا اسوات سے اوپری سطح پر واقع ہے یہ ایک بہت خوبصورت اور دنکشباد ہے جو مقامات یہاں قابلی دید ہیں ان میں نہر مہودن اور وادی مہودن مانم جباہ مدین اور وادی کا علام سب سے اہم ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیس لے گی اگر آپ کو اچھے لگے ہو تو پلیز لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر کوئی خرابی ہو ویڈیو میں یا کچھ پوچھ نہ ہو تو آپ کمنٹس میں بلا چجک پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ